یہ کونچھا لڑکا رو رہا ہے کونچھا لڑکا رو رہا ہے سب الیکشنز ہوتے ہیں پی پی اے کے تو میری حزبن کی وہاں پہ میمبر شیپ سے تو انہوں نے وارڈ دیا تھوڑے تھوڑے چنکس رکھنے ہیں وہ بڑے مزے کے لگیں گے اور بہت دا گلا دیتے ہیں تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں بندی ہے تو یہ بڑا ایزیلی بن جا کیونکہ یہ بڑی مزے کی آلو کی چٹنی میں بنا رہی ہوں ساموسوں کے لیے کچھ بھی بنانا آپ نے کچھنار کرنا تو بیچ میں دہیں لازمی ایڈ کرنا ہے اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ تو ابھی ہم لوگ جو ہے نا ایک وارڈ ڈالنے جا رہے ہیں یہ نا فارمیسی کے مطلب الیکشنز ہوتے ہیں پی پی اے کے تو میری حزبن کی وہاں پہ ممبرشپ سے دونوں نے وارڈ ڈالنا تھا تو پھر ہم لوگ یہ ارہمان کالیج ہے فارمیسی کا ڈپلومہ وغیرہ کا نا تو وہاں پہ ہم لوگ پہلے آئے میں وارڈ ڈالنے کے لیے لیکن مجھے بہت سارے ضروری کام بھی نپٹانے ہیں کیونکہ رمضان بھی بہت قریب آگیا ہے بتا بھی نہیں چلا بس میرے حال سے دو تین دن ہی رہ گئے ہیں ناظرین کی دیکھیں لعوہ نکال دی اس نے لیڑ کی ہے مرال میری جو ہے نا وہ جو بسبری ہو رہی تھی تو میں نے ایسے شمج ماری لعبہ بائے رہا پھر اس کے بعد گھر آئی تھی میں تو گھر آ کے پھر میں نے فٹا فٹ بس تیاری شروع کی جو جو کرنا تھا تو آج جو ہے نا میں نے سموسا پٹی اور رول پٹی کے لیے سب سے پہلے مٹیریل تیار کرنا ہے لوگ میرے ساتھ رہیے گا اور جو ہے نا ٹپس ساری جو ہے نوٹ کر لینا کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری چیز جیسی نہیں بنتی جیسے باہر ملتی ہے نا تو وہ اس میں کچھ باتیں ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے اچھا ابھی میں نے جو ہے نا ایک کیوب لیسن کا پیسٹ تاہر رکھا تو نہیں وہ جو میں نے فریز نہیں کیا تھا اپنے رمضان کی پریپریشن میں تو وہ میں نے نکال کے اس کو فرائی کیا ہے پہلے اچھے سے تھوڑا سا بھون ہے اور پھر میں نے ڈال دیا اس میں چکن تقریبا 750 گرام ہوگا تو اتنا انف ہوگا میرے لیے کہ میں اپنا سمان ایزیلی تیار کر سکوں کچھ لوگ پہلے بوائل کر لیتے ہیں اور جس شیرٹ کر لیتے ہیں تو مجھے اس میں ایک سمیل سے آتی ہے چکن کی نا تو اس طرح سے اس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیشٹ بھی بڑا مزے کا ہو جاتا ہے اچھا اس میں جس میں میں نے 1 ٹی سپون سالٹ اور 1 ٹی سپون بلیک پیپر بھی ایٹ کی تھی اور اس کو میں بس اچھا سے فرائے کر کے تو اس میں میں ڈالوں گی پانی اور پھر اس کو جو ہیں نا بوائل کرلوں گی کہ جب گورس گل جائے گا تو پھر اس کو ڈالوں گی پانی ڈال کے تو میں نے اسے اچھے سے جو ہے وہ بوائل کر لیا تھا کہ میرا گورس جو ہے وہ گل گیا تھا تھوڑی سی اکنی میں نے چھوڑی تھی اس کا میں بعد میں آپ کو یوز بتاؤں گی بالکل خوش نہیں کیا تھا میں نے پانی نا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے پیسیز نکال کے تو شرد کر لیا تھے ہاتھ کی مدد صحیح اور چاہے تو آپ چوب کر لیں جس طرح سے آپ کو بہتر لگتا ریشی دار بنانے ریشی دار کر لیں اور پھر میں نے اس کو بس ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیا تھا اس کے بعد میں اب تیار کروں گی سب سے پہلے پوٹیٹو فیلنگ دو فیلنگز میں نے تیار کرنی ہے ایک چائنیز ہے اور ایک پوٹیٹو ہے ایک سپرنگ رول کے لیے ہوگی اور ایک جو منی درمیانے سائز کے سموسے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوگی تو پوٹیٹو فیلنگ کے لیے سب سے پہلے میں نے آئل لیا تھوڑا آئل لینا آپ لوگوں نے اس میں بہت زیادہ آئل نہیں دھبنا بعد میں جب آپ پیس کو فرائے کرتے ہیں سموسے رول کو تو وہ آئل نچہ رہا ہوتا تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا آچھا آئل ڈال کے میں نے بلکل لو فلیم رکھا تھا کیونکٹ ممیتuction کرنا تھا چین پرنچی لوگوں نے ممیر مصابیزرین رné کرنے وال کے لیے ہم کو دخل بیشہ سے پہلے میں نے جس کیا پوٹیٹو اللہ لوگوں نے آئل influenتے والے والے والہ آلو لیئے ہیں میرے تقریبا ہوں گے سات آٹھ مجھے یہ تو آئیڈیا نہیں ہے کہ کس اتنے کلو بنیں گے درمیانے سائز کے تھے ٹھیک ہے اور ان کو کیا ہے فرائے اچھا پوٹائٹو لیتے وقت آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ان کو بالکل آپ نے میش نہیں کرنا جیسے آپ پراتھے بناتے ہوئے میش کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے چنگس رکھنے ہیں وہ بڑے مزے کے لگیں گے اور پھر اس کے بعد جو میں نے تقریبا یہ چنے لیئے تھے فور ٹو فائیو ٹیبل سپون ہوں گے تو وہ چنے جو ہے نا ان کا نا بڑا اچھا ٹیسٹ رہتا ہے میں نے بہت سے سموز سے جو مزے مزے کے باہر سے ملتے ہیں نا اس میں دیکھا کہ وہ چنے لازمی ایڈ کرتے ہیں تو وہ چنے جو ان کو بھی میں نے تھوڑا چنگ چنگ ٹائپ جو ہے نا میش کر لیا تھا اور پھر بیچ میں ایڈ کیا تھا ساتھ میں میرے پاس جو ہے نا ایک کلو تقریبا آپ کہہ لیں کہ ایک پیالی چکن تھا وہ میں نے ایڈ کیا لیکن وہ آپ لوگ کی مرضی ہے اگر آپ لوگ انہیں ایڈ کرنا ہے تو کریں نہیں کرنا تو آپ لوگ نہ کریں ٹوٹلی آپ کے اپٹی پینٹ کرتا ہے میرے ہزبن کو بہت پسندہ ہر چیز میں کہتے ہیں جی بس گوشت ہونا چاہیے تو میں اس لیے ایڈ کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی ایک چمال سائز کا پیاز ایڈ کیا تھا کچھ میرے پاس گرین اونین پڑا ہوا تھا جو گرین والا پارٹ اب وہ کارٹ کے ایڈ کیا تھا بلکل لو فلیم پہ نا اس کو جسٹ پکانا نہیں مسالوں کو پکانا تھا وہ میں نے شروع میں پکا لیا اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اچھا پھر دوسرا میٹیرل جو میں نے تیار کرنا ہے وہ سپرنگ رولز کے لیے ہے اس میں میں نے اسی طرح سے اس میں تقریبا میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا کیونکہ میرا مٹیرل زیادہ تھا آپ نے اوائل کوشش کرنے جتنا کم رکھ سکتے ہیں اتنا کم رکھیں ساتھ میں میں نے وہ ہی گارلک کا صرف پیسٹ ہے وہ ایڈ کیا آپ چاہے تو گارلک کوٹ کے بیش میں ایڈ کر لیں اس کو پہلے میں جو ہے بنارم کر کے تو اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی پھر اب جو میں نے چکن یخنی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا آپ چاہے تو آلو کی فیلنگ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اچھی طرح سکھانا ہو تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ میں اس طرح ساگرل چکن وغیرہ میں نے بوائل کرنا ہو تو اس کا یخنی وغیرہ میں اس طرح یوز کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد جی میں نے سبزیاں ایڈ کی ہیں اپنی پیاز ایڈ کروں گی ٹھیک ہے پہلے اور پھر سالٹ ایڈ کی ہے 1.5 ٹی سپون اور بلیک پیپر 1.5 ٹی سپون ٹھیک ہے یہ ساری سبزیاں ایڈ کر کے یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ ٹپ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ گلانا نہیں ہے ہم لوگ یہ ہی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ گلانا دیتے ہیں پھر وہ ٹیسٹ نہیں بنتا خری خری سبزیاں رکھنی ہے جسٹ پانچ منٹ جو ہے وہ میں اسے تیز آگ پہ پکاؤں گی ہلکی آگ تو بلکل نہیں رکھنی ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ ہلالے ہیں لیکن ہلکی آگ نہیں رکھنی اس سے یہ ہوگا کہ یہ سبزیاں آپ کی نرم ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد میں اس میں جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی سویا سوس سویا سوس تقریبا جو ہے وہ میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کروں گی سرکہ ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں چلی سوس ایڈ کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ چائنیز پریپریش ہے نا تو اس میں یہ مسائلے تو جائیں گے ہی جائیں گے اور دن اس کے بعد جو ہے وہ میں تھوڑا سا بھون کے تو بیچ میں چکن ایڈ کر دوں گی چکن وہ جو میں نے گلایا تھا نا وہی بھلا چکن جو ہے وہ میں نے لیا ہے وہ کچھ میں نے پوٹیٹو میں ڈال گی تھا لیکن زیادہ جو اب اس میں ڈالا تھا تو دو کپ بھن جائیں گے تو یہ چکن ایڈ کر دوں گی اور اب میں نے آگ بھن کر دیا یہ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو تیز آگ پر پکانا ہے اور صرف پانچ پانچ سے سات میٹ پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں اچھا پھر اس کے بعد اب میں یہ فیلنگ کے لیے ریڈی کر رہی ہوں تھوڑا سا میدہ لے کے تقریباً تیجھ تھری ٹیبل سپون اس میں پانی اتنا اٹھ کے کہ تھوڑا سا تھک بن جائے لیوی ٹائپ نا تو یہ میرے دونوں جو پریپریشنز تھی یہ بھی ریڈی ہوگی ہیں فیلنگز اب آپ لوگوں نے ایک ٹپ لازمی جہاں میں رکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے ان دونوں مسالوں کو سب سے پہلے ٹھنڈا کرنا ہے یعنی کہ فوراں سے آپ بیچ میں سموسوں اور رولز میں ڈال دیں اس سے آپ کے جو سموسے رول ہے اچھا نہیں بھی نہیں بنیں گے اور خراب بھی ہو جائیں گے پھر اب میں جو ہے وہ یہ پٹیاں لے کر آئی تھی بزار سے کچھ میں نے اس دن آپ کو شیئر کیا تھی کہ میں نے سموسا پٹیاں بنائی ہیں وہ کچھ بنائی تھی اور یہ رول کی پٹیاں جو باہر سے لے آئی تھی جو باہر سے لے کر آئی تھی نا پٹیاں وہ مجھے اتنی مشکل ہوئی تھی نا اور جو میں نے گھر میں بنا کر رکھی تھی نا فریج میں وہ میں نے آرام سے سپریٹ کر لی تھی وہ بلکل بھی نہیں جھوڑی تھی آپس میں اور جس دن آپ نے سمان سارا ریڈی کنوز جن پٹیاں نکال کے اوپر فریزر سے باہر رکھ دیں گے یعنی کہ آپ اہن ٹائم پہ نکالیں پھر تو بلکل سپریٹ نہیں ہوں گی اچھا یہاں پہ میں فلنگ ڈال رہی ہوں سپرنگ رول کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ میں اسے کس طرح سے بنا رہی ہوں میں اسے پلین تو نہیں کر سکتی بلکل سکر شیپ میں میں نے نہیں رکھا اس کو دوسری سائٹ پہ اپوزٹ کر لیا ٹھیک ہے درمیان میں اس کی فلنگ اٹھ کی ہے ٹھیک ہے کورنر پکڑ کے جو میں نے اوپر ریپ کی ہے اور سائٹوں سے کورنر پکڑ کے ریپ کی ہیں اور لگا دی ہے میں نے میدے اور پانی کا مکسچر اور اس کو جو میں نے بائنڈ کر دی ہے تو یہ بڑا ایزی لی بن جاتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کیسے تیار کر رہی ہوں اس طرح سے یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا تیار کرنی ہے سارے اور سائٹوں سے آپ نے لائپ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا مٹیرل کہیں سے بھی باہر نکلنے کے چانسز یہ میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا رہی ہوں جس طرح سے میں نے کیا ہے اس کے شیپ میں رکھ کے میں نے بالکل سیزا سیزا جو ہے وہ مٹیرل رکھا ہے اور سائٹ سے بائنڈن کیا ہے سائٹوں سے کیا ہے اور پھر اس کے بعد مکسچر لگا کے اس کو جو ہے وہ اچھے سے بائنڈ کر لیا اور بند کر لیا یہ دو طریقے میں نے آپ کو اس کے بتا دی ہیں اب میں آپ کو سموسا بنانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے سموسا اس سے کیسے بنانا ہی جو لمبی چو والی پٹیاں ملتی ہیں یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ میں کیا کر رہی ہوں یہ آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا میں ایکسپلین تو نہیں کر سکتی اس کو پوکٹس ہی بنا لینا ہے ہم لوگوں نے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی جنہ سے اپنا مکسٹر لگا کے تو اس کو جو ہے وہ بائنٹ کر دینا ایک دفع پھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے یہ سائٹ سے پکڑ کے پہلے ایک کورنر پہ لے کے جانا ہے پھر دوسرے کورنر کو دوسری سائٹ پہ اس طرح پوکٹ بن جائے گی اور بیچ میں آپ نے اپنی فیلنگ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب میں نے آلو والی فیلنگ ڈالی ہے اچھا پھر اپنا مکسٹر لگا کے جو بانی اور میدے والا بنایا تھا جہاں سے آپ نے بائنٹ کرنا ہے تو اس کو اچھے سے آپ نے بائنٹ کر دینا ہے اسی خیال رکھا کریں کہ کہیں سے کوئی جگہ جو ہے نہ رہ جائے کہ اس سے آپ کے مٹیریل نکلنے کا چانس رہے اس طرح جب آپ فرائے کرتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹیریل باہر آ جاتا ہے برا بھی لگتا ہے اسی طرح پھر میں نے سارے سپرنگ رول اور سموسے تیار کر لیا تھے رول میں میں نے چائنیز والا مٹیریل ایڈ کی تھا کیونکہ سپرنگ رول تھے اور سموسوں میں میں نے آلو والا کیونکہ مجھے سموسے زیادہ پرسنلی آلو والی ہی پسند میں سارے اپنے پریپیر کر لوں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کو فریز کیسے کرنا آپ نے یہ دیکھیں میں اس کو ٹریر میں ایک ایک اٹھا کر رکھ رکھ رہی ہوں سموسوں کو بھی اسی طرح سے رول کو بھی رکھوں گی جب یہ سارے میں رکھ لوں گی تو ان کو فریزر میں نائٹ کیلئے رکھ دوں گی ٹھیک ہے اوپر فریزر میں آپ نے ایسے ہی ٹریر میں ایسے مرضی جگہ بنائیں تو اس کو ایسے ہی رکھیں پھر ایک نائٹ کے بعد آپ اس کو نکال لیں اور نکال کے آپ زیپ لگ میں ڈال دیں ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیں یہ ہے کہ جوریں گے نہیں اور میں دوسری پیکنگ کر رہی ہوں یہ مٹیریل ہے پٹیاں اتار تھی تو جو پھٹے تھی وہ میں نے زی پھٹے نہیں کی ان کو میں زی پھٹے بیگ میں ڈال کے بند کر ان کو بھی فریز کر دیا کہ پھپری بنائے کام جائیں چیزوں کو زی کیا کریں یہ ویڈیو میں بہتی مہنت سے جلدی لائک سبسکرائب کر دیں دیکھ لیتے یہاں پہ میں تقریبا ایک کپ آلو لیا جن کو میں بلند کر پانی ڈال کے تھوڑا سا awil ہی محمد کٹیو مرچ ڈال دھنیا اور زیرہ پاورڈر جھ پھٹا جائیں پھر محل آلو میسچر ایڈ کی پھن پھن پھ جب میں میں بائل آئے گا ثوڑا سا اچار جو میں نے کرشت کیا ہوا تھا ہاف ٹی سپونی میں نے ڈالا کیونکہ میں نے تھوڑی سی چٹنی بنائی تھی اور اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آجائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد بائل آنے کے بعد جس میں نے اس پر جو ہے وہ کری اندر تھوڑا سا دھنیا جو ہے وہ ایڈ کر دیا اور بس یہ میری چٹنی جو ہے وہ تیار ہوگی ہے تو میں نے پھر بعد میں جو ہے نا کچھ سموسے اور رول فرائے کیا تھے کیونکہ میں ہی اکیلی تھی کھانے والی تو پھر یہ بھی میرے لیے زیادہ ہی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے یہ چٹنی ڈالی تھی اور ساتھ میں کیچپ ڈالا تھا چائے بنائی تھی تو ایک جو ہے نا بہت اچھا محول سا بن گیا تھا اور موسم بھی اچھا ہی تھا اس لحاظ سے نا پھر یہ میرے پاس کچھ سپرنگ آنینز پڑے ہوئے تھے میں میں نے ہزبنڈ سے مغوایا تھا تو وہ اتنی بھڑی گٹی اٹھا کے لے آئے تھے اور یہاں جو گرین ہے وہ الادہ کر رہی ہوں اور پیاز الادہ کر رہی ہوں بعد میں ان کو میں اچھی طرح سے دو کے سو کھا کے اور کٹ کر کے تو الادہ الادہ پیکٹ میں ڈال کے رکھ دوں گی اچھا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آدھی ویڈیو میں میں کہاں سے کہاں پہنگی ہوں تو میں جو ہے نا لہور آئی ہوں یہ اگلے دن کا ویلوگ ہے ہم لوگوں نے جو ہے وہ آنا تھا کسی کام سے ایک تو بھائی جو ہمارے میں نے بتایا تھا کہ اب چیک اپ کے لیے لہور میں ہیں تو ان کا ختم ہو رہا تھا ٹائم انہوں نے واپس جانا تھا تو اس کے لیے باقی انہیں کچھ کام نہیں پٹانے تھے وہ آئے تھے تو میں ماما کے پاس آئی تھی ماما سے ملنے کے لیے ایک دو کام تھے جو میرے ہو نہیں سکے جس کی وجہ سے میں آئی تھی پھر ہم لوگ جو ہے نا جلدی واپس آگئے تھے میں نے تو دو تین دن رکنا تھا لیکن پھر میں جلدی واپس آگئی تھی اس کے جیسے نا اترنے کا شوق ہے تو پھر ماما کے گھر اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے انہوں نے بڑا مزے کا کھانا بنایا ہوا تھا مٹن بنایا ہوا تھا باکر کے لیے دائرہ دماعت کے لیے ہی پھلنی ہے یہ چیزیں اور ساتھ میں میرے لیے انہوں نے جکن بلاو بنایا لیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں مٹن نہیں کھا تو بڑا مزا آیا کھانا کھانے کا کیونکہ ماں کی ہاتھ کے کھانا تو ویسے ہی آپ بڑا مس کرتے ہو کھانا کہیں پہ بھی تو مجھے بڑا مزا تھا جب بھی میں آتی ہوں اس کے بعد میں نے میرال کو چینج کروا دیا تھا کہ وہ ریلیکس ہو جائے اور یہ کیا نکال رہی ہو میرال کچنار نکال رہی ہو یہ ماما بنا رہی ہیں کچنار کچنار جو ہے نا یہ بڑی مہنگی سبزی ہوتی ہے اور مجھے بڑی پسند ہے کئی لوگوں کو کڑوی کڑوی سے لگتی ہے لیکن مجھے بڑی اچھے لگتی ہے یہ دہی میں ڈال کے آپ لوگ پتائیں تو یہ صحیح مزے کی بنتی ہے اور کچنار کیمہ اور کچنار چکن وہ تو بہت ہی اچھا بنتا نا کچنار کیمہ تو میں نے سنیا لیکن میں کیمہ کھاتی نہیں ہوں تو ماما نے پھر میرے لئے کچنار چکن ہی بنایا تھا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ میری ماما کیسے سمپل اور ایزی طریقے سے یہ سبزی بنا لیتے ہیں انہوں نے پیاز لحسن پانی میں ڈال کے رکھے ہیں ساتھ اس میں یہ ٹماتر بھی ایٹ کریں گے اور ادرگ بھی ہے مجھے آج ہی بتا چلا پہلے تو نہیں کرتی تھی انہوں نے اس کو اور بھی آسان بنا لیا بس اس کو پانی میں یہ خوش کر لیں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح اور ٹماتر بھی ڈال ماما نے نیا طریقہ انوینٹ کر لیا ٹماتر بھی پیز میں ڈال نہیں دیکھا پہلے میری ماما سکھ پیاز اور لسن رکھا کرتی تھی اب انہوں نے ٹماتر بھی رکھ لیا ہے اوپر ڈالیں اور ابھی ادرگ بھی کوٹ کے ڈال رہی ہیں ہوا سوار ہی ہوگی اور یہ رکھ کے اتنی طرح وہ اپنے اور کام نپ ڈالیں گی گوشت وغیرہ انہوں نے دھونا وہ دھولیں گی اور جب یہ جو ہے وہ خوشک ہو جائے گا تو پھر اس کو جو ہے نا یہ کوٹ لیں گی پہلے اور میرال کو ہم لوگوں نے اس طرح دھیان لگایا بلکہ یہ کچھنار سے کھیلنے لگی اس کو تھوڑی سی کچھنار پکڑا دیتی اس کے چھل کے تو اس کے نا اچھے ٹائم گزر جائے گا اس کے ساتھ نا یہ ساتھ نے میرا بھائی ہے جو اس ٹائم میرے خیال سے لنچ کر رہا ہے یہ اپنی ڈیوٹی سے ساری راجز نے ڈیوٹی کیا ہے ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ تو ابھی گھر آیا تھا تھوڑی دیر پہلے تو ابھی جو ہے وہ یہ لنچ کر رہا ہے بریک فرسٹ کر رہا مجھے نہیں آئیڈیا ہے تو مجھے میں نہ کر رہا تھا کہ میری ویڈیو تمہیں نہیں بنانی تو پھر میں اس کو نہیں لے کر آئی کسی کی پرمیشن سے یہ کام کرنا چاہیے اچھا خیر یہاں پہ ماما کوٹنے لگی ہوئی ہے بلکہ یہ آئیل ڈال چکی تھی پہلے تو میں نے کہا میں نے تو سب کو بتانا تھا کہ آپ کیسے کرتی ہیں تو پھر انہوں نے ساتھ میں کوٹ کے آپ لوگوں کو دکھا دیا کہ پہلے اس طرح سے میش کرنا ہے پھر اس کے بعد آئیل ڈالنا اور پھر اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جو میری ماما ہے وہ بھی مسالے کی بنائی پر بڑا دھیان دیتی ہے مسالے کی بنائی اچھی ہو تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے اور اس میں پہلے چکن ڈال دیں گی سبزی کے حساب سے آپ لوگ جس طرح سے چکن آپ کو اچھا لگتا جتنے گھر میں فراد ہیں اس لئے ہاں سے ڈال لیا کریں کوئی فکس کونٹیٹی نہیں ہوتی یہ تقریبہ ان کو آدھا کلو چکن ہوگا اور پھر اس میں انہوں نے نمک مرچ اور حلدی جو ہے وہ ایٹ کی ہے اور اپنے اپنے حساب سے اور اس کو جو ہے وہ چکن کو بھی اب یہ اچھے سے بیچ میں بھون لیں گی بھوننے کے بعد جو ہے وہ بیچ میں انہوں نے ایٹ کی ہے کچھنار اور یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز کچھنار چکن بناتے ہوئے کچھنار خالی بناتے ہوئے کچھنار کیمہ بناتے ہوئے میں تھوڑی در پانی ڈالنا ہے تھوڑا سا انہوں نے لگا تھا کہ سخت ہے تو پانی ڈال کے دوبارہ انہوں نے ڈکنے کے لئے رکھ دیا تھا اب انہوں نے بیچ میں جو ہے وہ میرے آنے تک دوبارہ دھنیا ڈال دیا تھا تو دھنیا ڈال کے جو ہے کہ کتنی اچھی لک جو ہے نا اس کی آگئی ہے میں آپ کو سرونگ بھی اس کی نکال کے دکھاتی ہوں یہ بڑی مزے کی بنی تھی ہم لوگوں نے بڑے شوک سے کھائی اور پھر ہمارا واپس جانے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا اسی ٹائم ہم نے کھائی تھی میرال کو بھی تیار کر دیا تھا میں نے یہ کونچھا لڑکا رو رہے کونچھا لڑکا رو رہے تو یہ اس کے بابا اپنے کام نپٹا کے بھی آگئے تھے ابھی یہ میرال کو کھلا رہے ہیں میٹھے چاور کود ہی کھا رہے تھے وہ تو آ جاتی ہے ہر جگہ پہ نا پنگا لینے کے لیے یہ دیکھیں میرال کی آواز بھی آگئی ہے بیچے سے اگر آپ لوگ کا میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں اپنا بہت دا خیال رکھئے گا اللہ حافظ